پریس کنفرنس کی بات کا واقعہ ہے شکرنا زیادہ صحافی نے جوتے پھیکتے وقت ایک دفع پھر آپ کو دکھاتے ہیں جوتہ صدر بشے کیلئے ایک الودائی توفہ تھا جہاں بالکل اس صحافی کا یہ کہنا تھا گرفتاری کے بعد کہ یہ جوتا صدر بشے کیلئے ایک الودائی توفہ تھا تبکہ صدر بش نے اس موقع پر یہ کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ جوتا پھیکنے کا کیا مقصد تھا اور جوتا پھیکنے والا صحافی آخر کیا چاہتا تھا لیکن یہ واقعہ آج پیش آیا اس وقت جب عراق میں الودائی ان کا یہ دورہ تھا جو صدر بشے نے کیا اس موقع پر ان کے ساتھ عراقی وزیراعظم نور المالکی موجود تھے اور یہ ناکوشکبان واقعہ پیش آیا اس پریس کانفرنس کے بعد دو جوتے اس صحافی نے صدقوں کے اوپر مارے جو پیش ان کے حریف سے گزرا جبکہ دوسرا بھی انہیں نہیں لگا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس جوتا پھیکنے والے صحافی کو سیکیورٹی اہل کاروں نے اس وقت کے فوراً بعد گرفتار کر لیا تھا اور گرفتاری کے بعد اس صحافی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جوتا صدق بوش کے لیے ایک الودائی اتوفہ تھا موسیقی